تمہیں چینل آپ دیکھنے ہیں کاشیز ہے سٹرائب آئیز ہویا لیے برٹ تو آپ نے سب سے پہلے سینٹر مانگ نکالنی ہے اور ٹکا سیٹ کر لینا ہے آپ ٹکے کی جگہ پہ ماتا پٹی بھی لگا سکتے ہو جیسا آپ کو اچھا لگے کیونکہ سینٹر مانگ ہے تو اس کے اندر ماتا پٹی اور ٹکا دونہ ہی اچھے لگیں گے تو یہ آپ چاہے میڈی فنکشن پہ بنا لو چاہے ولیما فنکشن پہ بنا لو برٹ یہ سٹائلنگ آپ سکول میں بھی یا کالیج انیورسٹی کے چھوٹے ایونٹس پہ بھی کریئٹ کر سکتے ہو برٹ اس میں آپ کو کسی قسم کی دین جولری سیٹ نہیں کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہی سٹائل تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے بہت سائٹ پہ چھوٹے سیکشن اٹھانے ہیں اور مینی ریبر پین کو اس کے اندر اچھے سے ٹائی کرنا ہے اس کی گریپ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے نہیں کرنی ہے نہ ہی بہت زیادہ لوس کرنی ہے نارمل ہی رکھنی ہے تو اب آپ اس کو ٹائی کر لے گئے تو آپ نے اس کو تھوڑا اندر کی طرف سے اس طرح سے نکال لینا ہے آپ چاہو تو اس کے ساتھ ساتھ پولنگ تکنیک یوز کر سکتے ہو چاہو تو بالکل لاسٹ میں جا کر کے پولنگ تکنیک کو یوز کر سکتے ہو تو یہی تکنیک آپ نے انٹر کرتے جانا ہے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ سے آپ نے چھوٹے سیکشن اٹھانے ہیں اور اس طرح سے آپ نے مینی نبر بینڈ کو لگانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے کرتے جانا ہے جو ایک مین بات میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر سے جس طریقے سے میں اس کو نکال رہی ہوں تو آپ چاہے سیمپل ربر بینڈ لگا کے بھی یہ سٹائل کر سکتے ہو یہ دونوں طرح سے سٹائل جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو چاہے تو اس کے اندر سے اس کو نکال لیں چاہے تو سیمپل طریقے سے ربر بینڈ لگاتے چاہیں لیکن پھر آپ یہ ذہن میں رکھے گا کہ ایک ربر بینڈ کے بعد جب دوسرا ربر بینڈ آپ یوز کریں تو پہلے اولے ربر بینڈ کو اچھے سے چھپا لیں تاکہ کسی قسم کا میسینس نہ ہو اور اگر آپ ربر بینڈ دکھانا چاہتے ہو تو آپ منی ربر بینڈ کے اندر جو چھوٹا سا وائٹ پرل ہوتا ہے وائٹ کلر کا ایک موتی ہوتا ہے وہ لگا کر کے تو آپ اس طرح سے سیمپل وہ بھی تکنیک یوز کر سکتے ہو اس طرح سے آپ نے دیکھے ایک سائٹ پہ میں نے بنا لیا ہے اب میں دوسری سائٹ پہ جا کر کے یہ والا سٹائل بناؤں گی تو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ڈیفیکٹ لگتا ہے اور بہت میسی بھی لگتا ہے یہ ہیسٹائل آپ تین ہیر پی بھی بنا سکتے ہو اگر آپ کے بال بہت زیادہ تین ہیں آپ کی سکن میں گیپ دیکھ رہا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے کریمپ کر لینا ہے کریمپنگ مشین سے سی آر آئی ایم پی کریمپ ہوتا ہے بہت سر لوگ اس کے سپیل غلط لکھتے ہیں تو یہ اس کے سپیل ہوتے ہیں اور اس کی کریمپنگ مشین ہوتی ہے تو وہ آپ لا سکتے ہو اس کے ذریعے آپ بالوں کی کریمپنگ کر کے یہ کر سکتے ہو بہت یہ ہیسٹائل جتنے زیادہ بال سلکی ہوں گے سمود ہوں گے اتنا زیادہ اس میں والیم آئے گا میسی نس آئے گا اور اتنا ہی زیادہ خوبصورت دکھے گا تو آپ یہ بہت سارے فنکشنز پہ اگین میں نے بتایا ہے آپ بنا سکتے ہو اس کو چاہے تو آپ اپن ہیر بیک سے کر سکتے ہو آپ نے اس طرح سے فرنٹ کا سٹائلنگ بنایا دوسری سائٹ پہ اس کی جو ہے وہ سٹائلنگ کرنے لگی ہوں اسی طریقے سے آپ نے کرتے جانا ہے اگر آپ چاہیں تو بیک سے اس کی ہائٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں وہ سارے ویز ہیں اس سٹائل کو کریٹ کرنے کے بٹ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ایوٹ کون سا اٹینٹ کرنا ہے اکثر جو نیو نیو جنہوں نے وہ ٹیشنسٹ بنی ہوتی ہیں سیلون کا سیکھا ہوتا ہے ورک تو ان کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ سکول کے جو فنکشنز ہیں یا یونیورسٹی کے جو کالج کلز ہیں ان کے لیے ہم کو انسی سٹائلنگ کریں اور ویڈنگ فنکشنز کے لیے ہم کیسی سٹائلنگ کریں تو ویڈنگ فنکشنز کے لیے آپ کو ہائٹ جو ہے وہ دینا ہوتی ہے اگر ہی اسپیشلی ایسے بیوورس کے لیے بتا رہی ہوں جن کی ہائٹ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اگر وہ یہ سٹائلنگ کریں تو بیک سے اس کو ہائٹ دے لیں تو اس طریقے سے ان کا جو ہائٹ ہے وہ اور زیادہ پرومینٹ دیکھے گی اور اگر بٹ وہ بالکل نارمل ہائٹ کے ہیں تو ان کو ہائٹ کریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے طریقے سے جو آپ میں پلنگ تیکنیک بتا رہی ہوں وہ آپ نے کرتے جانا ہے بٹ اگر آپ کے بال بہت زیادہ سلکی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جو بال ہیں اس میں ربر بینچ زیادہ دیر نہیں دیکھے گا تو آپ سٹائلنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر سپری کر لیجئے گا بٹ اگر آپ نے اچھے سے کرنپنگ کی ہوگی تب آپ کو ہائٹ سپری کی ضرورت نہیں رہے گی تو آپ ساتھ ساتھ دبنگ ضرور سنیے گا کیونکہ میں آپ کو بہت سے ٹپ اور ٹرکس بتاتی ہوں جو کہ آپ کو ہائٹ سٹائلنگ میں بہت زیادہ نفید ثابت ہوتے ہیں یوسفل ہوتے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ ضرور سنتے رہیے گا پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے سمجھنا آئے یا آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کے پوچھ سکتی ہوں اور میری فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے اپنے ویورز کو کمنٹ کا جو ہے وہ آنس کرنے کے لیے وہ کچھ بھی پوچھتی ہیں تو میں دیفنیٹی اس کا ریپلائی کرتی ہوں اس کے علاوہ میرا ورڈس ایپ کا گروپ ہے جو کہ ٹوٹل فری ہے اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو بلکل جوائن کر سکتا ہے جسٹ آپ وہاں پہ میک اپ اور ہیٹ سٹائلنگ جو ہے وہ کلاس سے فری آف کاسٹ ویڈ آوٹ اینی پیمنٹ آپ ہو لیتے ہو اور بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو وہاں پہ موقع ملتا ہے اس کے علاوہ انسٹا فیس بک پہ بھی میرے کاشیس کے نام پہ سیم یہی سپل ہیں کہ ایس ایچ ڈیبل ای تو آپ وہاں پہ بھی موقع فرنڈز اس طرح سے آپ کے یہ دیکھے گی اب سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ نے ویڈنگ فنکشن پہ جانا ہے یا آپ سمر سیزن کے اندر کوئی ویڈنگ فنکشن اٹینڈ کر رہی ہیں اور آپ کو جڑا سٹائل بنانا چاہتی ہیں تو سیم آپ یہی تکنیک پیک پہ آپ ایک پونی ٹیل لگاؤ گے اور اسی طریقے سے لیفٹ اینڈ رائر سے چھٹ چھٹی سیکشن اٹھاؤ گے اور اسی طریقے سے آپ اس کو پلنگ تکنیک کے ذریعے تو اٹھ اینڈ تک کرتے چاہو گے یہ ہے سٹائل ایسے لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے جن کے ایکسٹر لونگ ہیئر ہوتے ہیں میڈیم ہیئر کے لئے بھی بہت سبردست ہی سٹائل ہے میڈیم ہیئر لونگ ہیئر اور شوٹ ہیئر اگر آپ کے تین ہیئر ہیں تو اگر آپ یہاں پہ کرنگ کر کے یہ تکنیک یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے بال بہت زیادہ لونگ ہے اور آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ یہ سٹائل کر سکتے ہو ایک طریقے سے بڑی پیاری سی آپ کو ایک بریڈ دکھے گی ایک بہت اچھی سی ٹیل بھی بن جائے گی چاہو تو آپ اس کے اندر وائٹ پلس لگا کر بھی چھوٹ سکتے ہو یہ بھی آج کل کے مہندی فنکشن پہ بہت زیادہ ان ہیں بٹ اگر آپ اس کا جوڑا کرنا چاہتے ہو تو بعد میں اس کی اچھے سے سیٹنگ کر سکتے ہو تو ایک ہی تکنیک کے ذریعے میں نے آپ کو تین ڈیفرنٹ فیس جو ہے وہ بتائیں ہیں جو کہ بہت ایزی ہے سٹائل ہیں کوئی ہی سٹائل ہیں تو آپ کو اسی تکنیک کے ذریعے پولنگ تکنیک کے ذریعے آپ اس کو بنا سکتے ہو اکثر جو نیو لرنرز ہوتے ہیں یا جن کے بہت لونگ گئر ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کیا جلدی جلدی سے کریں کہ ہمارے جو بال ہیں وہ جلدی ہینڈل ہو چاہیں تو آپ کی ہی سٹائل ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا ایون آپ خود پہ بھی یہ سٹائلنگ تکنیک کر سکتے ہو یہ اتنا ایسی ہے کہ کوئی بھی خود پہ بھی یہ سٹائل جو ہے وہ ٹرائی کر سکتا ہے تو جتے میرے پیارے پیارے ویورڈز ہیں جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور بہت سے میری ویڈیوز پہ آپ کا بہت سارا مجھے پیار ملا ہے اور مجھے مید ہے کہ یہ ٹرٹوریل بھی آپ کو اچھا لگے گا تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی بھی آپ کو ہیس سٹائلنگ کے حوالے سے آپ کو ہیس سٹائلنگ کرتے ہو یا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یا آپ سے صحیح نہیں بنتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو میں دیفنیلٹی کوشش کروں گی کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں اس کو سوٹ آؤٹ کر سکوں یہ دیکھیں آپ کی بہت پیاری میسی بریٹ بنتی ہے ایسے ویورز جن کے بہت دین ہیر ہیں ان کو بھی اگر آپ یہ سٹائلنگ کریں گے تو ان کی بریٹ بھی اگر بنائیں گے تب بھی بہت زیادہ اچھی لگے گی بہت بہت کیونکہ اور ایزی ہے سٹائل ہے یہ آپ بلکل اینڈ تک بنانا ہے اگر آپ اس کا جوڑا بات میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل اس کو اینڈ تک کریٹ کیجئے گا بال آپ نہیں چھوڑیے گا بٹ اگر آپ کے لونگ گئر ہے اور آپ ٹیل بنانا جاتی ہیں تو آپ لاسٹ میں اس کو چھوڑ سکتے ہیں بالوں کو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس کو آپ نے دیہان میں رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے کیونکہ جو نیسٹر ہیلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں باؤنس ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور نیٹ بنتے ہیں جو بینی کیون کے بال ہوتے ہیں وہ پلاسٹیک اور نو سنتیٹک ہیلز ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہم بہت زیادہ پلنگ تک نہیں کیا اس کو بہت زیادہ ہم والگامائز اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں جو کہ ہم نیسٹر ہیلز ہیلز پر کر سکتے ہیں تو جب آپ اس کو نیسٹر ہیلز پر بنائیں گے تو دیفنیٹی بہت زیادہ خوبصورت دیکھے گا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو اٹھانا ہے تھوڑا سا سرکل پر کر کے اس کو بہو پین کے ذریعے یا یو پین کے ذریعے آپ نے اس کو اچھے سے اس یہاں پہ جا کر کے سیٹ کر لینا ہے ہوفیلی آپ کو آج کے ویڈیو اچھا لگا ہوگا